ویلکم ٹو دو افیشل چینل افتابیش صدی کی دوستو آج جو کہانی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ کہانی سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کی سوچ میں تھوڑا بہت پریورتن آ سکتا ہے ایک بولنے والا توتہ ہوتا ہے جس کو ایک سیٹ جی پالتا ہے اور توتہ بہت موڈی ہوتا ہے جب توتے کا موڈ ہوتا ہے بات کرنے کا توتہ تب ہی بات کرتا ہے سیٹ بہت اچھا آدمی ہوتا ہے بہت دھارمک آدمی ہوتا ہے اور ہر شام سیٹ کا ایک شڑیول ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے جن گروہ جی کو سب سے زیادہ مانتا تھا ان گروہ جی کا ستسنگ وہ روز سننے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا تھا ایک شام کی بات ہے جب سیٹ جی اپنے گھر سے اس ستسنگ کے لیے نکل رہے تھے اسی وقت ان کے توتے نے کہا کہ سیٹ جی آج ستسنگ ختم ہونے کے بعد آپ گروہ جی سے میرا ایک سوال کا جواب لائیے گا میرا ایک پرشن پوچھئے گا کہ میرے توتے نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مجھے آزادی کب ملے گی سیٹ جی گھر سے چلے گئے ستسنگ ختم ہوا ستسنگ ختم ہونے کے بعد جب سیٹ جی نے اپنے گروہ جی کو کہا کہ گروہ جی آج میرا تو کوئی سوال نہیں ہے لیکن ایک بہت عجیب و غریب واقعہ آج ہوا جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میرے توتے نے کہا کہ آپ گروہ جی سے پوچھئے گا کہ مجھے آزادی کب ملے گی مجھے اس پنجرے سے ریاہی کب ملے گی جیسا ہی سیٹ جی نے سوال گروہ جی سے پوچھا گروہ جی یہ سوال سننے کے بعد بہوش ہو گئے سب لوگ پریشان ہو گئے کہ ارے یہ کیا ہو گیا اچانک سے گروہ جی بہوش کیوں ہو گئے گروہ جی کو کہ چہرے پہ پانی ڈالا گیا گروہ جی کو ہوش آیا انہیں پانی پلایا گیا اور سیٹ جی اپنے گھر پہ آ گئے جیسے ہی وہ گھر پہ آئے توتے کے پاس آتے ہیں اور آتے سے ہی توتے کو کہتے ہیں تو تو ہے ہی منوس کبھی تو کوئی اچھا کام کری نہیں سکتا تو نے مجھے سوال پوچھنے کے لئے بولا تھا میں نے گروہ جی سے پوچھا گروہ جی میرے توتے نے مجھ سے پوچھا ہے کہ گروہ جی سے میرے سوال کا جواب لانا کہ مجھے آزادی کب ملے گی جیسا ہی میں نے یہ سوال پوچھا گروہ جی بے ہوش ہو گئے اور سیٹ جی وہاں سے چلے جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں دوسرے دن جب سیٹ جی ستسنگ کیلئے جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو آکے دیکھتے ہیں کہ ان کا توتہ مر چکا ہے انہیں کو سمجھ میں نہیں آتا وہ بہت افسوس کرتے ہیں کہ یار اچانک میرے توتے کو کیا ہوا جب میں ستسنگ کیلئے جا رہا تھا وہ تو بالکل ٹھیک تھا اور میں آیا تو ہی کیسے مر گیا سیٹ جی پنجرہ اٹھاتے ہیں پنجرے کو باہر لے کے جاتے ہیں پنجرے کا جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں توتے کو باہر نکالتے ہیں توتہ اڑ جاتا ہے سیٹ جی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا سیٹ جی جب گروہ جی سے یہ بات اگلے دن ڈسکس کرتے ہیں کہ گروہ جی ایسا ایسا ہوا میں جب ستسنگ کیلئے آ رہا تھا میرا توتہ زندہ تھا میں گیا توتہ مر چکا تھا میں نے دروازہ کھولا اور توتہ پھر سے اڑ گیا تو سیٹ جی کہتے ہیں ارے بیوکوف ایک جانور کو ایک پرندے کو ایک بے زبان توتے کو بھی میری یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں جو بے ہوش ہوا تھا یہ میسیج توتے کے لئے تھا کہ بیٹا اگر تجھے آزادی چاہیے تو تُو بے ہوش ہونے کا ناٹک کر اور اس نے وہی کیا اور تم اتنے سالوں سے روز روز ڈیلی میرا ستسنگ سننے کے لئے آتے ہوں اتنا سارا گیان میں تم کو دے چکا ہوں لیکن تم صرف سنتے ہو اور کبھی بھی اسے اپلائے نہیں کرتے ایک چھوٹے سے توتے نے اپلائے کیا اور اسے آزادی مل گئی سیم اسی طریقے سے دوستو ہمیں بچپن میں بہت سارے ٹیچرز نے ہمارے ماباپ نے بہت سارے لوگوں نے ہمیں بہت ساری گیان کی باتیں بتائی ہے لیکن ہم لوگوں نے اپلائے نہیں کیا لیکن ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے جب بھی کوئی انسان ہمیں کوئی بھی اچھی رائے دیتا ہے اچھی سلا دیتا ہے اگر اس رائے کو اس سلا کو ہم اپلائے کریں گے تو ہم بھی زندگی میں بہت کچھ بہت بڑا کر سکتے ہیں اور جو بھی کرنا ہے اگر ایک پیشن کے ساتھ ایک دیوانگی کے ساتھ ایک جنون کے ساتھ کریں گے تو دیفنیٹلی ہم لوگوں کو سکسس مل سکتا ہے اگر یہ کہانی اچھی لگی ہوگی تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے have a great day ahead